زلی شاہ کے والد نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھے نہیں پتا کہ کس نے قتل کیا ہے یا وہ قتل ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا تو اس نے ایسے سمجھے ایک صلحہ ٹائپ کر لی ہے تو یہ دیکھیں یہ پاکسار میں ایسا ہوا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ جب ظلم ہوا ہے پاکسار کے وہ لوگ جو بارہ لے کا ہمدردی رکھتے ہیں کہ اس طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہے وہ آپ کو لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میرسوی میڈیا کے اوپر ہر حوالے سے لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلحہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا دباؤ تھا کراچی والا باولہ ہم جانتے ہیں اس کے ذرے کیا ہوا شارع جتوی والا باولہ وہ باولہ کتنے عرصے تک چلتا رہا جس کا بیٹا قتل ہوا وہ تو جناب پیسے لے گھر بہر چلے گئے بھئی کیا ہو جاتا آپ کے بیٹا قتل ہوا تھا شارع جتوی نے مارا تھا آپ بھی مارے جاتے تو آپ نے کور سا پہاڑ پال لینا ہے آپ نے کیا دنیا آپ کے سوارے کھڑی تھی اگر آپ مار جاتے ہیں دنیا گر جاتی اسی طرح سے یہ جو ذل شاہ کے والد ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے ایک ایسے بیٹے کے ساتھ جس نے اپنی ایک مقصد کے لیے وہ ایک بھولا آدمی تھا اس نے بہرحال اپنے بھولے پن میں اپنے ضمیر کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق وہ کسی سے عش کرتا تھا محمد کرتا تھا کسی لیڈر سے اس نے جان دے دی آپ نے آج اس کے ساتھ غداری کی ہے آپ کے عمر دباؤ چاہے کسی کا بھی ہو آئی جی کا ہو کسی کا بھی ہو آپ کا بیٹا اگر جان دے سکتا ہے کسی کے لیے تو آپ کو تیار رہنا چاہئے آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے جان دے سکتے تھے صلاح نہ کرتے یہاں پر سب سے جو جو انصاف ہے اس کے بے رکاوٹ بھی یہی ہے کہ آپ خود کھڑے ہی نہیں ہوتے پھر کہتے ہیں ہمارے امبر دباؤ ہوتا کور سے دباؤ ہوتا اس سے بڑا دباؤ ہوتا آپ کے بیٹے کو مار دے اور لوگوں نے آپ کو مار دیتے ہیں آپ ساٹھ سال پہ سٹھ سال کے کتنے سال آپ اور جی پائے گے اس بیٹے کے بغیر جس کے قتل کے امبر آپ نے کسی بھی وجہ سے صلاح کر لی یہاں پھر سال سے